آخری حصہ جو میں جس کا کہنے والا تھا وہ یہ ہے کہ جو صورتحال پیدا ہو گئی جس کا میں نے بھی آپ سے تفصیل سے ذکر کیا پہلے نو مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے اس لیے میں سیکٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی میمبرشپ اس سے میں مستعفی ہوں گا جو میرے خیالات ہیں ایک یہ وجہ بھی ہے کہ میں کھل کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کرنے کی ضرورت ہے میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عودے کے اوپر بیٹھے میں ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں تو اس لیے ان عودوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں باقی سترہ مہینے گزرے میں سیکٹری جنرل کی ذمہ داری میں نے نبھائی ہے جس میں پیرہ مہینے سے زیادہ جو ہے وہ شاید شاید تحریک انصاف کا مشکل ترین وقت تھا اور میں دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں تحریک انصاف کے ورکرز کو لیڈرز کو ٹکٹ ہولڈرز کو جس طریقے سے میں نے ان کو محنت کرتے دیکھا ہے جس دلیری سے جس حب الوطنی سے میں نے ان کو کام کرتے دیکھا ہے میں بحیثیت جو میری ذمہ داری تھی سیکٹری جنرل میں سب کا جیسے میں نے کہا میں دل سے شکریہ بھی ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہتا ہوں میرے خیال میں یہ ورکرز جو ہیں تحریک انصاف کے کارکران جو ہیں یہ محب وطن پاکستانی جو ہیں یہ پاکستان کا بہت بڑا اساسہ ہے اور ایک دفعہ پھر آخر میں میں یہ مطالبہ کروں گا کہ ان میں سے بہت سارے اس وقت بے گناہ لوگ جنہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے اس وقت اسیر ہیں اور ان کو فل فور ان کی رہائی ہونی چاہیے کہ میرے خیال میں کیا کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو اس بہران سے نکالنے کیلئے اور آخری جو ہے وہ میرا لائے مل آگے کیا ہے وہ میں یہ چار چیزیں آپ کے ساتھ کبر کروں گا سب سے پہلے تو جی نو مئی کو شروع کرتے ہیں نو مئی کے دن جو واقعات ہوئے اس کی مضمت جو ہے وہ تقریباً تمام لوگ کر چکے ہیں لیکن میں ذرا سے تفصیل میں جانا چاہتا ہوں کہ کیوں وہ واقعات جو تھے نو مئی کے جو واقعات تھے وہ کیوں ملک کے لیے خطرناک تھے جو اس دن ہوا لوگوں کی جانیں گئیں سخمی ہوئے لوگ املاک تباہ و برباد ہوئیں سرکاری بھی اور نجی بھی لیکن شاید سب سے زیادہ جو اس دن خطرناک بات ہوئی کہ ایسی تنصیبات جن کا فوج سے تعلق تھا ان کے اوپر حملے کیے گئے فوج کا پاکستان کے اندر کیا اس کی اہمیت ہے میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا تذیعہ عمران خان صاحب نے پیش کیا اور خان صاحب نے جیسے اور ایک دفعہ نہیں ایک سے زیادہ دفعہ وہ کیا چکے ہیں یہ بات کہ مسلم ملک کی طرف اگر آپ نظر دڑھائیں پچھلے پندرہ بیس سال کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے تباہی دیکھی گئی ہے مسلم دنیا کے اندر اور خان صاحب نے ایک سے زیادہ دفعہ کہا ہے کہ اگر وہ نہ پاکستان میں دسپلنٹ اور طاقتور فوج ہوتی تو شاید ہمیں بھی ویسے حالات دیکھنے پڑلتے جیسے شام کے نظر آئے جیسے عراق کے نظر آئے اسی کے ساتھ ساتھ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ مجھ سے زیادہ پاکستان کو میرے فوج کی ضرورت ہے بحیثیت وزیراعظم کہا تھا یہی کننیشن سیکٹر میں تو ایک خاص فوج کی اہمیت ہے پاکستان کے اندر اور ظاہر ہے فوج کی طاقت جو ہے صرف اس کی بندوقوں سے نہیں ہوتی فوج کی طاقت جو ہے وہ جب قوم پیچھے کھڑی ہوتی ہے تو فوج کی طاقت بنتی ہے اور اس دن جو مناظر دیکھنے کے لیے دیکھنے کو ملے وہ نہ صرف کاملے مضمت ہے بڑے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے لیے کہ کیوں ایسی صورتحال پیدا ہوئی اور ظاہر ہے اس سے جو پیغام گیا ملک کے بھار وہ بھی انتہائی تشویشناک پیغام ہے تو پہلے بھی اس کی بات کی جا چکی ہے میرے خیال میں ایک شفاف تحقیقات ہونی چاہیے جس کے پر قوم کو اعتماد بھی ہو کہ جو تحقیقات کی جا رہی ہیں واقعی میں جو ذمہ داران ہیں جو ملوث تھے اس کے اندر ان کے اوپر بھرپور طریقے سے ایکشن ہونا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہونا چاہیے کہ جو بے گناہ ہیں کیونکہ اس وقت ہزاروں لوگ جو ہیں جتنی میرے پاس knowledge ہے جیسے میں نے کہا میں پندرہ دن کی قید تنائی سے آ رہا ہوں لیکن جو میں نے سنا ہے اس وقت ہزاروں کارپن جو ہیں وہ لوگ زیر حراست ہیں اور ظاہر ہے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگ کی ہے شاید تقریباً تمام لوگ ایسے ہوں گے بہت کم ایسے ہوں گے جو ملبس ہوں اور زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جو بے گناہ ہیں تو ان کو چھوڑنا بھی جو ہے اور جلد سے جلد چھوڑنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے لیکن یہ تحقیقات ہونا جو ملبس تھا اس کو سزا دینا یہ انتہائی ضروری ہے میرے لئے ذاتی طور پر اس لیے بھی اس دن کے مناظر زیادہ کیا کہنا چاہیے تشویشناک تھے یا دل کو میرے زیادہ لگے کیونکہ یہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں آپ مجھ سے آج کوئی ایسی بات نہیں سنیں گے جو آپ پہلے نہیں سن چکے سوائے میں آخر میں تھوڑی سی میں بات کروں باقی میرے تذیعہ جو ہے وہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ پہلے نہیں سن چکے مجھے یاد ہے میں نے دوزار سترہ میں نیشنل اسمبلی کے اندر قومی اسمبلی میں کھڑے ہوکے تقریر کی تھی جس میں میں نے دس نام لیے تھے اور میں نے کہا یہ نام کون ہے آپ نے شاید سنے میں نہ ہو اور وہ دس لوگ کے نام تھے دفاع کرتے ہوئے تو فوج جو ہے وہ صرف ان دو تین بڑے جرنیلوں کا نام نہیں ہوتا جن کے نام ٹیلویجن کے ٹاک شوز کے اندر لیے جاتے ہیں جن کی پریس کانفرنسز کے اندر بات کی جاتی ہے فوج لاکھوں لوگوں پر مشتمل ہے جو اپنی زندگی دعو پہ لگاتے ہیں اپنے ملک کی حفاظت کے لیے آپ کی اور میری حفاظت کے لیے اور جیسے میں نے کہا میری لیے ذاتی طور پر اس لیے تقریق دے تھا میرا تین نسلوں سے فوج سے تعلق ہے یہ بات بھی پہلے سے مشہور ہے اور مجھے بڑا فخر ہے اس بات کا کہ کوئی انیس سو پینسٹ کے بعد سے جنگ سے لے کے اگر آپ وارن ٹیرر تک اٹھا کے دیکھ لیں کوئی بھی ایسی صورتحال نہیں ہوئی جہاں میرے خاندان کا میرے والد میرے بھائی میرے بتیجے وہ انہوں نے اپنی زندگی دعو پہ نہ لگائی ہو ملک دفاع کے لیے سو اس لیے جو بھی جو بھی تعلق رکھتا ہے جو بھی اہمیت کو سمجھتا ہے وہ سب کے لیے وہ تقلیب دے مناظر تھے تو ایک تو یہ نو مائی کے بارے میں میں یہ ضرور اپنے کہنا چاہتا تھا اور میری خیال میں تقریباً تمام قوم کے ساتھ جو ہے یہی اظہار خیال کیا گیا ہے تو یہ کوئی بڑی یونیک بات میں نے نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف نو مائی نہیں ہے ہماری قوم اس وقت کدھر کھڑی رہی ہے کہاں پہ ہم ملک کو لے کر آ گئے ہیں میں ملک کو دیکھ رہا تھا تذزیہ کر رہا تھا جیل میں بیٹھ کے ٹائم بہت ہوتا ہے سوچنے کا تو میں نے کہا پانچ بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں اس وقت پاکستان کے اندر پاکستان کی عدلیہ عالی عدلیہ میں تقسیم ہوا ہے سارا پاکستان دیکھ رہا ہے کہ عدلیہ تقسیم ہے عدلیہ فیصلے کرتی ہے عمل درامت نہیں ہوتا ایک عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وہ عدلیہ جس کے بغیر آپ کی آئینی طرز حکومت ممکن نہیں ہے جس کے بغیر جمہوریت ممکن نہیں ہے اس عدلیہ کے آپس میں اختلافات پیدا ہوئے میں اور اس کے فیصلے جو ہیں زمین پر امپلیمنٹ نہیں ہو رہے یہ کتنی خطرناک صورتحال ہے